ہیلو اسلام علیکم ابھی میں صبح صبح اٹھی تھی اور آئی تھوٹ کہ میں آج کا ولوگ مارننگ سے سٹارٹ کرتی ہوں تو اس لئے میں مارننگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں آج کا ولوگ آج میں آپ لوگوں کو اپنی ہیئر کے روٹین شیئر کروں گی کیونکہ میرے بال بہت زیادہ راف ہوئے ہیں کیونکہ پوری سرد میں میں نے اوائلنگ نہیں کی اپنے بالوں میں ایک تو سردی بہت ہوتی تھی اور دوسرا اگر اوائل لگا لو تو ایک سے دو گھنٹے سے زیادہ لگتا نہیں تھا سردی کی وجہ سے میں صرف آئی تھنک نہانے سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے لگاتی تھی تو میرے بال اتنے الجھے ہوئے اور عجیب سے ہو گئے تھے نا ہارڈ سے ان میں سوفٹنس نہیں رہ گئی تھی کیونکہ بال بہت خراب ہو گئے تھے اور اوپر سے گرم پانی سے دھونے کی وجہ سے تو اس لئے آج میں اپنی ہیئر کے روٹین شیئر کروں گی کہ میں اپنے بالوں کو سوفٹ بنانے کے لئے کیا لگاؤں گی ابھی میں صرف ابھی ہاتھ مو دھوکے ابھی واشنم سے باہر نکلی تھی اور اب میں اپنے فیس پر سن بلوک لگا کے نیچے جاؤں گی ناشتہ کرنے کے لئے اور آج میں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھاؤں گی کہ میں ناشتے میں کیا کھاؤں گی بس میں سن بلوک لگا رہی تھی یہ اتنا اچھا سن بلوک نہیں ہے وہ جو میں نے پہلے پکڑا تھا وہ بہت اچھا ہے سال رائز کا سن بلوک یہ بھی اچھا ہے لیکن یہ اتنا کوئی اچھا نہیں ہے یہ نا آپ کے فیس پر وائٹ کلر کے پیک چھوڑ دیتا لیکن یہ صحیح طرح موسٹرائز نہیں کرتا آپ کی سکن کو لیکن پھر بھی میرے پاس پڑا ہوگا تو ختم ہو گیا تو میں اس لئے یہی والا یوز کرتی ہوں لاسٹ ٹائم میں وہ لینے گئی تھی لیکن وہ میڈیکل سٹور پر آویلیبل نہیں تھا تو اس لئے پھر میں یہ والا لے گئی لیکن اب یہ والا ختم ہو گا تو میں پہلے والا ہی لے کر آوں گی کیونکہ وہ بہت اچھا ہے اور آپ جب بھی سن بلوک لائیں اپنی سکن کے ساتھ اپنی نیک پر بھی لازمی لائے کریں کیونکہ پھر سے آپ کی نیک پر وہ جو لائنز ہیں نا رینکلز وغیرہ وہ نہیں پڑیں گے اگر آپ اپنے فیس پر کونسنٹریٹ کرتے رہیں گے کوئی بھی چیز کا کوئی مطلب کہ اپنے فیس پر زیادہ فوکس کریں گے اپنی نیک پر نہیں کریں گے تو آپ کی نیک اور فیس میں ڈیفرنس آ جائے گا جس کی وجہ سے وہ بہت پھر عجیب لگتی ہے اچھا کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنی مہندی کا ڈریس دکھائیں تو مہندی کا جو ڈریس ہے نا وہ میری ماما کے گھر پر پڑا ہوا ہے تو جو ڈریسز یہاں پر تھے نا مطلب کہ میرے ان لاؤز کے گھر تو میں نے وہی آپ لوگوں کو دکھا دی ہے تو اب جب میں اپنی ماما کے گھر جاؤں گی تو یا تو میں آپ لوگوں کو وہی پہ دکھا دوں گی یا پھر میں نہ یہاں پہ لے آنگی اپنا مہندی کا ڈریس تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی اور اور ایک اور ڈریس بھی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی وہ بہت پیار ہے وہ بھی بس اب میں ناشتہ کرنے کے لیے نیچے جاؤں اب سوچ رہی ہوں کہ ناشتہ میں کیا کھاؤں گی میں کبھی میں ہافرہ انڈا کھا لیتی ہوں کبھی میں آملیٹ بنا کے کھا لیتی ہوں اور کبھی میں پیاز ہری مرچے اور ٹرماتر وغیرہ ڈال کے نا وہ والا انڈا بنا کے کھا لیتی ہوں لیکن آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں آملیٹ بنا کر کھاؤں خالی نمک مرچے ڈال کے تو لیکن اب میں نیچے جاؤں گی اگر اب میرا دماغ نے کچھ الگ سوچا تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں کچھ اور کھا لوں اور آج کل میں وہی کھا پا رہی ہوں جو میرا دل کرتا ہے دروائیز مجھ سے کچھ بھی کھا نہیں جاتا ہوں بس اب یہ میں نیچے جا رہی ہوں اور آج موسم تھوڑا ایسا pleasant ہے آج کل موسم اتنی تھنڈ نہیں پڑھ رہی ہے like روزی سورج نکل آتا ہے اور گرمی مطلب کہ گرمی نہیں لگتی ہے لیکن اتنی تھنڈ نہیں رہ گیا جتنی پہلے تھی but anyways اب میں اپنا ناشتہ بناتی ہوں یہ بریڈ گرم کروں گی میں ہمیشہ بریڈ گرم کر کے کھاتی ہوں مجھ سے یہ تھنڈی بریڈ نہیں کھائی جاتی بالکل بھی اور اب میں بریڈ کے تین سلائسز کھاؤں گی پہلے میں دو کھاتی تھی لیکن اب میں تین کھاتی ہوں اور بس اب یہ توا میں نے دھویا تھا اور اس کو میں بس اس کا پانی اب ڈرائی ہو جائے اس کے بعد پھر میں اس کو گرم کروں گی لائٹ براؤن سے ہو جائے نا تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ بریڈ ایک سائٹ پر میں چائے بنا رہی تھی اپنی مدر ان لاؤ کے لئے اور بس ایک سائٹ پر میں اپنے لئے ناشتہ بنا رہی ہوں اور کیونکہ وہ تو چائے کے ساتھ رس کھاتی ہیں وہ بریڈ نہیں کھاتی وہ کبھی کبھی کھاتی ہیں بریڈ تو اس لئے یہ میں صرف اپنے لئے بریڈ گرم کر رہی ہوں اور وہ میرا انڈا پڑا ہو رہا ہے اس کا میں اوملیٹ بنا کے کھاؤں گی کیونکہ آج میرا فرائنڈا کھانے کو دل نہیں کر رہا اور اس لئے میں اوملیٹ بناوں گی آج یہ دیکھیں میرا ناشتہ تیار ہے اوملیٹ بنایا میں نے ساتھ بریڈ ہے اور ساتھ وہ کیا اس کو کہتے ہیں پسٹاچز ہیں بس میں ایک گلاس دودھ پیوں گی ساتھ یہ تھوڑے سے وہ کھاؤں گی کیا اس کو کہتے ہیں پسٹیچز کھاؤں گی پسٹا اور یہ آپ کے سامنے یہ میرا بریڈ فاسٹ کبھی یہ چینج ہوتا ہے کبھی یہ یہی رہتا ہے اور کبھی میں کچھ اور کھا لیتی ہوں بس ایسے ہی چلتا رہتا ہے بس میں یہ ناشتہ کر کے باہر کم فیدر دکھا ہوں آپ لوگوں کو دھوپ نکل ہوئے ہیں کافی اچھا موسم ہے تو اپنے تھوڑے سے بیٹھو پڑا مزہ آتا ہے سکون سے مل جاتا ہے باڈی کو تو بس یہ میں آپ کو دکھایا ہوں کوئے بھی بڑے مزے سے آج اوڑ رہے ہیں آج موسم بہت اچھا ہے آج آج میں نے مشین بھی لگانی ہے مطلب کہ مشین میں کپے ڈالت ہی وہ خود ہی دھول جاتے ہیں تو انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی آج اب میں اوپر آگے اپنے کمرے میں اور اب میں اپنے بال کھولوں then میں آپ لوگوں کو دکھاؤں میرے بال جھاڑو بنے ہوئے بالکل عجیب سے because سردیوں میں گرم پانی سے بال دھو دھو کہ نہ اور بھی خراب ہو جاتے ہیں ان میں softness ختم ہو جاتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ سردیوں میں نہ آپ کو جو نارمل پانی آتا ہے نا tap کا اس سے آپ کو اپنے بال دھونے چاہیے لیکن اتنی تھنڈ پڑی تھی نا آج کل کہ میں کیا بتاؤں جس کی وجہ سے نا مجھ سے گرم پانی سے ہی سر دھول رہا تھا نارمل پانی سے تو ہاتھ بھی نہیں دھول رہے تھے but ابھی میں واشڈوم میں جاؤں گی اور میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں اپنے بالوں پر کیا اپلائے کروں گی oil نہیں لگوں گی آج میں oiling نہیں کروں گی لیکن نا یہ جو میں treatment کروں گی اپنے بالوں میں نہیں آپ week میں once یا twice a week کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے ایسے آپ کے بعد soft بھی ہو جاتے ہیں اور shiny بھی اور glowy بھی آتے ہیں تو اس میں bouncy بھی ہو جاتے ہیں مطلب کہ بہت اچھے بال ہو جاتے ہیں یہ sunsil کا یہ oil replacement ہے میرے پاس natural sunsil کا natural یہ coconut کا موسٹریزر ہے اور یہ oil replacement آپ اس کو ایزا oil replacement بھی یوز کر سکتے ہیں like اگر آپ نے اپنے بال واش کی ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ایزا سیرم بھی یوز کر سکتے ہیں like تھوڑا تھوڑا سا لگا کے نا اپنے بالکل تھوڑا سا لگا کے اپنے بالوں کے اجز پر لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ before shower بھی لگا سکتے ہیں like میرے بعد بالکل خراب ہوئے ہیں میں softness نہیں ہے بہت hard سے عجیب سے ہوئے ہوئے ہیں تو اس لیے انہوں پر پیچھے instructions بھی دیوئے ہیں اگر آپ اس کو نہانے کے بعد بھی لگا سکتے ہیں اور نہانے سے پہلے بھی مطلب اپنے بالوں میں اور جب آپ نے اس کو نہانے سے پہلے لگانا ہے تو اس کو آپ نے 30 minutes تک اپنے بالوں میں لگا کے رکھنا ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی میری یہ ویڈیو دیکھے گا کہ آپ sunsal کا ہی لگائیں آپ کوئی کوئی اور company کا بھی لگا سکتے ہیں oil replacement جیسے sunsal کا ہے trust me کا ہے اور اور بھی companies کے ہیں penteen کا ہے لیکن میرے پاس یہ available ہے میرے پاس trust me کا بھی ہے لیکن میں نے تو اس کو پھر میں اپنے بالوں میں لگاؤں گی اور then اس کو میں apply کروں گی اب تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے میں اپنے بالوں میں اچھی طرح سے کام کر لوں تاکہ وہ جو بالوں میں اٹکیں وغیرہ وہ سارے نکل جائیں اور easy ہو کہ یہ لگ جائے یہ oil replacement بہت اچھا ہے آپ ضرور اپنے گھر میں ایک بار try کریں literally آپ کے بالوں میں آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ میرے آج کل تھوڑے سے بال ہوتا رہتے ہیں شکر ہے ورنہ تو میرے بال بھڑتے ہی نہیں اتنے ہی رہتے ہیں ہمیرے شاہ سے پتہ نہیں کیوں نہیں بھڑتے ہیں میں نے روز میری کا oil اور shampoo use تو کر رہی ہوں انشاءاللہ بھڑی جائیں گے بیکنا ایک دن اب میں اس کو باپ کو لگانا بتاتی ہوں کہ کس طرح لگانا لیکن میں پسنا میرے کلپ میں پڑھے تھے میرے دل بالکل بھی نہیں کہا رہا تھے کہ میں کلپ لے کر رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ میں اسی طرح آپ لوگ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں آپ نے اس کے بالوں کے پارٹیشن کر کے بالوں کو اب آپ کے بال ہیل دی ہیں جس طرح کسی اور سے بھی لگوا سکتے بہنا اسی طرح ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں دین میں نے بالوں پہ اس کو لگایا تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا زیادہ بھی نہیں لگانا اور اتنا کم بھی نہیں لگانا لائک آپ کے جتنے بال ہیں آپ نے اپنے بالوں کی قوانٹریٹی کے حساب سے آپ نے اس ریپلیسمنٹ کی آئل ریپلیسمنٹ کا یہ جو ہے کنڈیشنر آپ نے اس کو اس کے اکارڈنگ لی لگانا اپنے بالوں کی لیندھ کے اور ٹیکسچر کے حساب سے تو میں اس کو اپنے بالوں کے سٹارٹ سے لگانا سٹارٹ کر رہی ہوں اس کو اچھے سے لگانا ہے لیکن آپ نے اس کو اپنے بالوں کی روٹس پہ نہیں لگانا کیونکہ 30 منٹ تک اس میں کیمیکل سے لگانا ہوتے ہیں تو اتنا کوئی ضروری نہیں کہ اس کو روٹس میں لگا یا اس کو بالکل اپنے بالوں کی روٹس کو ساری لنگ پہ لگا سکتے ہیں یہ بہت اچھا ٹویٹمنٹ ہے لٹرلی بہت اچھا ہے اس لوگ اس کو لگا کے نا ٹاول کو گرم کر گرم پانی میں ڈب ہو کے اور اس کو گرم کر کے اس کو چھوڑ کے اس کو اپنے بالوں میں لگا لیتے ہیں تو اس سے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ وہ بھی ٹویٹمنٹ کریں وہ بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ اس کو نارمل لگا کے ایسی 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو وہ بھی اچھا رہت ہے اب میرے ایک سائٹ پر لگ گئے ہیں میں دوسری سائٹ پر لگاؤ گی اچھے سے اور اس کے بعد جب رائٹ سائٹ پر لگ جائے گا آپ اپنے بالوں کو پیچھے سارا کر کے اپنے فرنٹ پہ بھی لگانا اچھے سے نا فرنٹ کے بالوں میں کیونکہ اس طرح تو آپ سائٹ کے بال آگے کر کے لگا رہے ہیں تو بٹ جب آپ پر پیچھے بال کر سارے اور اس کو اچھے سے لگانا آپ کے بلکل روٹس سے آپ لگائیں گے کوئی بگر یہ ٹوئیٹمنٹ اپنے گھر پہ کرے گا تو انشاءاللہ وہ بہت خوش ہوں گے آپ لگائیں گے آپ کو ریالائز ہوگا کہ بال بہت دوائز ایسے ویک تو وہ بھی نارمل ٹھیک ہے لیکن اسے بال بہت اچھ ہو جاتے ہیں اب یہ ایکچلی میں سارا لگ گیا شکر ہے لگ گیا سارا اور شکر آج تھنڈ بھی نہیں تھی اور اگر آج تھنڈ ہوتی نا تو میں بلکل بھی نہیں تھا لگانا کیونکہ ٹھنڈ میں تو مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا ہیٹر لگا ہو نا پھر بندہ تھوڑا بہت کر لیتا لیکن اگر زیادہ ہیٹر لگا لو تو میرے دماغ کو چڑھ دائیں تو میرا دماغ بڑا درد کرتا اب یہ سارا میرے بالوں میں لگ ہی گیا ہے یہ میرے بالوں میں لگ گیا سارا اور میں اس کو اچھے سے کام کرنے کے بعد پھر جو میرے بالوں کا فرنٹ ایریا ہے اس پہ میں لگاؤں گی اچھے وہ پیچھے آنٹی کام کرنے والی کام کر رہی تھی اور شکر ان کا فیس نہیں آیا ان کو پتہ بھی نہیں تھے کہ میں ویڈیو بنا رہی نہیں بنا رہی وہ آنٹی کام کر رہی ہے آئی تھنک ان کا تھوڑا سا فیس آگیا بیٹ ایریا بات نہیں یہ دیکھیں بلکل اچھے سے لگا کہ میں اس پر امپالوں کو ٹائے کر لیا اور اب ان کو میں تھوڑی منٹس کے لیے چھوڑ دوں گی میں ٹائم دیکھتی ہوں کہ کیا ٹائم ہوا ہے پھر میں اپنے ہیرز کو واش کر لوں گی اور انہال لوں گی پھر میں آپ کو فائنل ریزولٹ بتاؤں گی کیا نکلا میرے بالوں کا شکر ہے کہ اچھے سے لگ گیا ہے اب اس کو تھرٹی منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دوں پہلے ہی سلکی سے ہو گیا تھے سلکی سٹریٹ جب میں اس پہلے واش کرنے لگ ہوں نا ویڈاوٹ اینی شیمپو کے اور اینی کنڈیشنر کے تو وہ ریڈی سوفٹ تھے اتنے اچھے تھے اور اب بھی میرے بالوں میں اتنی اٹکے نہیں پڑی ہوئی ہیں بٹ اب میں اس کو آپ لوگ کو ڈرائے کر دکھاتے کہ میرے بالوں کا ریزلٹ کیا نکلا یہ دیکھیں جی میرے بالوں کا بہت اچھے میرے بال ہیں مطلب کہ ہو گئے تھے اتنے اچھے ہیں نہیں لیکن یہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد میرے بال بہت سوفٹ اور شائنی اور اچھے ہو گئے ہے اس پہ یقین کہ میں کوئی سٹریٹننگ یوز نہیں کی ہے بس میں نے ہیئر ڈرائیر سے واش کی ہے مطلب کہ ہیئر ڈرائیر سے ڈرائی کی اپنے بالوں کو اور یہ آپ کے سامنے ریزلٹ ہے ہوپ آپ لوگ کو میری ویڈیو یہ بہت اچھی لگی ہوگی اس میری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور میری چانل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگ کے لئے اور اچھ اچھ ویڈیو بنا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو لگائی ہوئی اور میری سبسکرائب آئی آئی ٹھنک فورٹین ہنڈر تک ہو گئے ہیں لیکن یہ سیرم باقی رہ گیا تھا یہ سیرم اپنے بالوں میں ہیر واش کرنے کے بعد اپنی ایجز پر لگاتی اپنے بالوں کے مطلب اس کو روٹس میں لگا دیا تھوڑا ایسا آئیلی ہے تو اس میں کروائی ہوئی اپنے بالوں میں تو میں یہ ضرور لازمی لگاتی ہوں کیونکہ میں بالوں کو ہیر درائر سے درائر کرنا ہوتا ہے تو اگر ہیٹ سے بچنے کے لیے تو مجھے ہیٹ پروٹیکٹر ضرور لگانا پڑتا ہے اور بالوں میں اس سے بال پتہ نہیں محفوظ تو رہتے ہیں تھوڑے بہت کیونکہ ہیٹ سے آپ کو بال اپنے محفوظ رکھنے چاہیے ہو کہ آپ لوگ بہت اچھ لگ ہو گ بائی ٹیک کیر اللہ حفظ